جی اسلام علیکم اس وقت آپ لاہور پاکستان سے یہ سورج ترہن کا نظارہ دیکھ رہے ہیں اور میں نے شروع میں ایک دفعہ دیکھنے کی کوشش کی تھی سورج کو کالے چشمے سے بھی اس وقت بہت تیز روشنی نکر رہی تھی تو میں نے پھر سوچا کہ کیمرے کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ تو بالکل پوسیبل نہیں ہوا اور بڑا تیز روشنی کا فلیس جو تھا وہ آنکھوں میں گیا چونکہ ٹی وی میں اور باقی چیزوں میں بتایا تھا کہ ہم کالا چشمہ پہنے کے اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن میں سمیتا ہوں کہ کالا چشمہ وغیرہ اسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے اتنی تیز اس کی لائٹ ہے مختلف اس نے شکلیں اختیار کی ہیں پہلے چاند کی طرح بنا تھا اس وقت میرا خیالہ ہستہ ہستہ سے ہٹ رہا ہے بلکل سورج پہلے درمیان سے ہو کے بہت باریک سا ہوا اور اس وقت اس کی جو وہ بلکل جو ایک کریسنٹ کی شکل بن گئی تھی جیسے رمضان کا چاند ہوتا ہے تو اب اس سے ہی آہستہ آہستہ سے یہ سورج گرہین اس سے کھٹنا شروع ہو گیا اور اس کی مٹائی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے پہلے تھوڑی دیر پہلے تک اس کی مٹائی تھی وہ کافی باریک تھی میں اس وقت لاہور میں ہوں اور یہ لاہور میں اس طرح کا اس وقت دکھائی دے رہا ہے باقی دوسرے ملکوں میں اور شہروں میں مجھے انتاظہ نہیں ہے شاید ٹی وی پی کل بتا رہے تھے گوادر میں اور سکھر میں بہت زیادہ وہاں پہ ایک پرسنٹیج ہوگی سورج گرہین کی لیکن مجھے تو لگا ہے لاہور میں پی بہت زیادہ تھا سورج گرہین اور میں یہ نظارہ ایک دفعہ پہلے بھی میں تیک چکا ہوں کراچی میں بلکل اسی طرح سے بلکہ میرا شاید خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ اس وقتاً دہرا ہو گیا تھا کراچی میں تو یہ اس وقت لاہور میں آپ سورج گرہین کے مناظر دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے میں نے جب اس کی ریکارڈنگ شروع کی تو چاند کے اردگرد سے بڑی تیز ایک روشنی سی نکل رہی تھی اب وہ پتہ نہیں شاید کہ بعض دفعہ اگر لینڈز چھیک طرح سے صاف نہ ہو تو اس سے بھی وہ افیکٹ بن جاتا ہے کہ وہ جو لینڈز کے سامنے پاریکس اگر نشان لگا ہو تو اس سے بھی لائٹ کی وہ سپیکٹرم سا بن جاتا ہے تو پتہ نہیں وہ تھا یا سچ موچ اس میں سے کوئی اس طرح کی اس وقت لائٹ کی سپیکٹرم جو تھی وہ شو ہو رہا تھا بارہ چلے وہ اس کے بعد فوٹے جب اس کی ریکارڈنگ پا دیکھوں گا تو پھر میں اندازہ لگاؤں گا لیکن اس وقت جو ہے وہ سموتھ یہ ایک کرکسنٹ کی شیف بنی ہوئی ہے اب یہ تقریباً ایک سائیڈ پہ اس کی جو گلائی ہے وہ چلے گئی ہے اس سے پہلے یہ نیچے کی طرف تھا اب یہ آہستہ آہستہ میرا خیال ہے یہ کم کم ہو رہا ہے اور اس وقت اگر ویسے دیکھیں تو لاہور میں بھی اس وقت گری گری اس کی روشنی ہے نورملی جب شام ہوتی ہے یا سورج کم ہوتا ہے تو اس وقت اورنج لائٹ ہوتی ہے بہت زیادہ وہ شاید لوگ دیکھ رہے ہوں تو لاہور سے لاہور ائرپورٹ سے ایک جہاز نے بھی ٹیک آف کیا ہے میرا خیال ہے کہ ائر بلو کی ائر بلو کا جہاز ہے ایک تفہ پھر میں آپ کو دیکھاتا ہوں میں نے سوچا کہ میرے لیے بھی دیکھنا کافی مشکل ہو رہا ہے تو شاید اور لوگ بھی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں تو چلے میں ان کو دکھا بھی دیتا ہوں ساتھ ساتھ میں اس کو ریکارڈ بھی کر دیتا ہوں یہ اس وقت پاکستان لاہور سے سورج گرہن کا نظار ہے موسیقی کسی اور طرح سے بھی پوسیبلیٹی ہوئی ہے کیمری کے بغیر کسی نے کسی سیشہ بغیرہ لگا کے دیکھا یا نہیں دیکھا موسیقی میں پہلے اس کو ریکارڈ کرنے کے حق میں نہیں تھا پھر مجھے ایک دوست کی کول آئی اس نے بولا کہ آپ اس کو ضرور ریکارڈ کرو تو وہ تاریخ صاحب میں اس کا نام بھی لے لیتا ہوں تو میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا ہسا میں کیمرے جگہ اس کی چیلز کروں کیونکہ اب جو شیڈ ہے وہ بھی سورج کے سامنے آ رہا ہے میں صرف چند سیکنڈ میں اپنا اس کی کیمری کی بزیشن تھوڑی سے چینج کر دوں آپ کو انفتار کیجئے موسیقی موسیقی جو نئے لوگ ساتھ میں جڑے ہیں ابھی علی بخش صاحب نے جوائن کیا ہے اور شیخ عثمان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب دوسرا علی کرو اور مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے بھی علی کسی طرح سے ٹرائی کیا اس کو دیکھنے کی کیسی طرح سے پوسیبل ہو رہا تھا کہ یہ نظر آئے بس یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بڑا شاکار ہے سورج یہ چاند پہلے بالکل سامنے کی طرف تھا اور اب ایک سائٹ سے ہلکا ہٹ رہا ہے میرے ہاتھ میں جو موبائل کیمرہ ہے وہ چونکہ موو کر رہا ہے ہلکا ہلکا سا تو کیمرہ اس کو بار بار فوکس کرتا ہے تو میرا خیال ہے جو کہ میرے کیمرے کی فوٹیج ہے اس پہ کیونکہ وہ سٹینڈ پہ لگا ہوا ہے تو اس کے بعد اس سے ذرا اچھے طریقے سے بزورتی لگا سکتا ہے حافظ رفاقہ صاحب سلام علیکم کیا حال ہے آپ کے یہ دیکھیں جی سورج گرہن کا نظارہ میرے والد صاحب کا فون آیا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالی سے توبہ کرو اور نوافل ادا کرو اپنے گناہوں کے ماتنے ماندو لوگ یقیناً اس وقت جو اپنی عبادات ہے وہ کر رہے ہو گئی ہے اس وقت لاہور کا یہ منظر ہے یہاں پہ پہلے اس سے بہت زیادہ بلکل باریک اس کی شکل بن رہی تھی اور اب آستہ آستہ یہ جو ہے وہ اس کی ٹھکنس ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے ایک سائٹ سے جان جو ہے وہ سورج کے سامنے سے ہٹ رہا ہے پہلے اس سے بھی زیادہ ہو گئے تھے ویسے اگر دیکھیں تو اس وقت لاہور میں گری گری سا موسم ہو رہا ہے شام کا جو ٹائپ ہوتا ہے اگر اس وقت جیسے سورج کی روشنی کم ہوتی ہے تو اورنج لائٹ بول زیادہ اس میں شامل ہو جاتی ہے شام کی روشنی میں لیکن اس میں جو فرق ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے مجھے کیلئے اس وقت میرا خیال اب دلی کو سورج لاہور میں پاکستان میں ہمارے سروں کے اوپر ہے تو کامری کو پوائنٹ کرنے کی بڑا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ٹائپوڈ میں بھی اس طرح کی سیٹنگ نہیں ہوتی کہ ہم بلکل آسمان کی طرف اوپر کر کے کامری کو لگا کے رکھیں پیرا خیال ہے جن لوگوں نے ٹائپوڈ ڈیزائن کی ہے انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ اس طرح سے بلکل ہم زمین کے اوپوزٹ نائنٹری ڈگری پہ بھی کامرا لگا کے کبھی بیٹھیں گے تو وہ بلکل بھی کبھی مطلب کہ ایمرا کمفیٹیبل نہیں ہو رہا آپ سب آپ نے کوشش کی اس کو کسی طریقہ سے دیکھنے کی کوئی کرالا چشما وغیرہ یا کچھ عیشہ لگا کے اب جی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے پہلے بہت زیادہ سویج یہاں پہ چھت گیا تھا اور اب آہستہ آہستہ سے جو چاند ہے وہ سویج کے سامنے سے ہٹتا ہے جو میرے کامرے کی سکرین ہے اس وقت تو رائٹ سائیڈ سے رائٹ سائیڈ کی طرف چاند جو جا رہا ہے سورج کے سامنے سے ہٹ رہا ہے وہ جو کریسنٹ کی شیپ ہے وہ لائفٹ سائیڈ پر بن رہی ہے پہلے یہ توپ کی طرف سے جو ہے وہ چاند سورج کے سامنے آیا اور بالکل پوٹم والی سائیڈ پر کریسنٹ کی شکل بن رہی ہے میرے ہاتھ میں چکے اس وقت موبائل کیمرا ہے تو یہ بھی چکے ہلکا ہلکا موک کرتا ہے اس سے بھی کیمرا اس کو فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوسرا پہ بھی بلیک سکرین کے اوپر بریک وائٹ سائک نشانی کیمرا کو لگ رہا ہے تو شاید کیمرا بھی اس کو باہر باہر فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس وجہ سے شاید آپ کو تصویر اس کی ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی تو یہی سکتہ آپ لاہور پاکستان سے جو ہے صورت گرین کا نظرہ دیکھ رہے ہیں اور یہ کیمرا کی سکرین سے میں نے اس کو لائب کیا ہوا ہے اس کو دیکھنا نہیں ہو رہا تھا موسیقی 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 چلے میں تھوڑی دیر اس کو اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی لائب کرتا ہوں تو تھوڑی دیر بعد دوبارہ میں آپ لوگوں سے پلیکٹ کرتا ہوں جو بھی صاحب تھے سب کو سامنے موسیقی